بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک بہت ہی حیرت انگیز واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ کون کہتا ہے کہ وضائف طاقت نہیں رکھتے اللہ کی کلام طاقت نہیں رکھتے یہ جو چھوٹے چھوٹے ہم وضائف حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہم دعائیں پڑھتے ہیں یہ دعائیں بہت زیادہ اثر رکھتی ہیں ایک دن اس طرح ہوا کہ میں گھر سے نکلا تو ہلکی ہلکی بارش لگے ہوئی تھی سڑک خاصی خراب تھی اور فسلن بہت زیادہ تھی اور میں اپنی منزل پر جانے کے لیے بہتاب تھا میں جب تیز سے آگے بڑھ رہا تھا تو میرے سامنے ایک بلیک رنگ کی کرولہ آئی اور میں چاہتا تھا کہ میں اس کو کراس کر کے آگے بڑھوں چونکہ سڑک اتنی اچھی نہیں تھی جس کی ویسے کرولہ کار جو تھی بلیک رنگی وہ تھوڑی آہستہ چر رہی تھی اور میری جو سپیٹ تھی وہ بھی تقریبا 30 سے 40 کے قریب تھی اور میں نے کوشش کی کہ میں تیز سے اس کے رائٹ سائیڈ پر کراس کر کے آگے بڑھوں میں جب آگے بڑھتا گیا تو فسلن اتنی زیادہ تھی اور سڑک بھی تھوڑی سے خراب تھی تو جس کی وجہ سے میں چلتے چلتے اس کار کے درمیان میں تیزی سے مجھے ایسا لگا کہ میں نے اس کرولہ بلیک رنگ کے اس کو میں نے بیک سائیڈ پر ہٹ کر دیا لیکن اللہ کی ایسی اللہ پاک کی قدرت اللہ کی شان ایسی تھی کہ ایڈ دس اسی ٹائم مجھے ایسے لگا کہ کسی نے میرے موڈ سائیکل کے ہینڈل کو اوپر سے پکڑا اور اس کو گما دیا اور اس کو گمانے کے بعد میرا موڈ سائیکل رائٹ سائیڈ پر اس بلیک کرولہ سے آگے نکل چکا تھا میں حران اور پریشان تھا کیونکہ میں اس کے رائٹ سائیڈ پر کنارے پر ہٹ نہیں کر رہا تھا بلکہ میں اس کے بالکل درمیان میں میرا موڈ سائیکل ہٹ ہو رہا تھا لیکن اید اللہ پاک کی قدرت سے کوئی ایسی غیبی قوت آئی جس نے میرے موڈ سائیکل کے ہینڈل کو رائٹ سائیڈ پر ٹرن کر کے ایسے لگا کہ پکڑ کے کسی نے موڈ سائیکل کو اس کرولہ سے آگے کر دیا اور میں اس فسلنڈ میں اور سلکیل کی بارش میں موڈ سائیکل مجھے تو ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ میں نے گاڑی کو ہٹ کر دیا پڑ سکتا تھا میں اللہ پاک کی اس قدرت پہ حیرت زدہ تھا پر شم میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ میں نے درمیان میں اس گاڑی کو ہٹ کر دیا لیکن اللہ پاک کی قدرت سے کسی نے میرے ہینڈل کو ایسے رائٹ سائیڈ پہ گھما کر اس کو رائٹ سائیڈ پہ کراس کر دیا تو میں بے خد خوش ہوا اور میں بالکل ایسے کانپ رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ میں نے موٹ سائیڈ ہٹ کر دیا تو پھر میں نے جو دو دعائیں میں نے پڑی تھی دوستو میں آج آپ کی خدمت میں وہ پیش کرتا ہوں آپ جب بھی ان دعائوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ ان کی کرامات کو آپ ان کے موجزات کو دیکھ کے آپ خران رہ جائیں گے آپ ان دو دعائوں کو یہ بالکل چھوٹی سی دو دعائیں ہیں لیکن یہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیں گی آپ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے کہ یہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا تو دوستو یہ دو دعائیں جو ہیں ان کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لو ایک دعا پہلی دعا یہ ہے کہ آپ جب بھی گھر سے نکلیں تو گھر سے نکلنے کی دعا آپ ضرور پڑھ لیں بسم اللہ توا کل تو علالہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ علیہ العظیم بڑے سے بڑا سرکہ شیطان بھی آپ کو چھوڑنے پر مجبور ہوگا جو کہ آپ کے حمزہ جو سرکہ شیاطین ہیں جو ہر وقت آپ کے دھر پہ رہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں وہ بھی آپ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا اور دوسرا جب بھی آپ اپنے اسواری پر بیٹھیں تو آپ سفر کی دعا ضرور پڑھ لیں یہ دو دعایں ایسی دعایں ہیں ایک تو آپ نے سفر سے نکلنے کی دعا کر کے آپ نے اپنے آپ کو اللہ پاک کے حوالے کر دیا آپ نے اپنے آپ کو اللہ پاک کی حفاظت میں دے دیا آپ کوئی آپ کا نقصان نہیں کر سکتا دوسرا آپ نے ایک تو سفر کی دعا پڑھ لی اور دوسرا آپ نے سواری کی دعا پڑھ لی آپ کا سفر بھی محفوظ آپ کی سواری بھی محفوظ یہ خیرت انگیز واقعہ میرے ساتھ ہوا اور یہ جو دو دعایں میں نے پڑھی تھیں اللہ پاک نے ان دعاوں کی برکت سے مجھے محفوظ کر لیا تو آپ جب بھی گھر سے نکلیں تو سفر کی دعا ضرور پڑھیں سواری کی دعا ضرور پڑھیں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو خیر خریت سے اپنی منزل پر لے جائے گا اور کوئی دشمن کوئی شیاتین کسی قسم کی کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی آپ کا سفر بھی خریت سے گزرے گا اور آپ بخریت اپنے گھر کو پانچیں گے تو آپ جب بھی گھر سے نکلیں یہ دو دعایں ضرور پڑھیں ایک تو آپ گھر سے نکلنے کی دعا آپ ضرور پڑھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے اور دوسرا آپ سواری کی دعا ضرور پڑھیں انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی نقصان اللہ کے فضل و کرم سے نہیں ہوگا